بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تین ساتھ آٹھویں دن تیس سلحجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ تاتاری فتنہ اور عالم اسلام جب انسان خدا کو بھول کر آزادانہ زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عبدی قانون کے تحت فتنوں اور آزمائشوں کا سیلاب بھی دیتا ہے کچھ اسی طرح چھٹی سبی ہجلی میں ہوا جب لوگوں میں برائیاں ظلم و ستم خانہ جنگی اور عیش و عشت کا بازار اتنا گرم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو بھی بھول بیٹھے پن وقتہ نماز تو در کنار عید الفتر اور عید الازہ کی نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کی شکل میں ایک زبردست فتنہ برپا کیا چرانچہ تاتاری قوم نے چنگیز خان کی قیادت میں خوارزم شاہ کی حکومت پر سن چھ سو سولہ ہجری میں پہلا حملہ کیا پھر سن چھ سو چوبیس ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے مقاصد کی تکمیل اس کی بیٹے اور پوتے نے ایران، ترکستان، بخارہ، سمرقند، حمدان، حسوین اور نیشاپور وغیرے میں خون کی دریا بہاتے ہوئے اس کا پوتا، حلاقو خان، بغداد آ پہنچا اور اس کی بھی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور چالیس دن تک سے بغداد میں اٹھارہ لاکھ لوگوں کو قتل کیا ساتھی ساتھ اسلامی نشانات بھی مٹاتے گئے اور لائبریری کو تباہ و برباد کر کے کتاب دریا میں بہادی گئی جس کے نتیجے میں دریا کا پانی روشنائی سے کالا ہو گیا تھا اتنا زبردست حادثہ مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالی کی قدرت دیکھئے کہ جس قوم نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کیا تھا خود انہی کو ایمان کی توفیق دی اور وہ پوری قوم مسلمان ہو کر اسلام کی پاسبان بن گئی اللہ تعالی قرآن میں سچ فرمایا ہے اگر تم پھر جاؤ گے اور ہمارے احکام کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ روشنی کا تیز ہونا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے اس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لئے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فائدہ جمعہ کی اذان کو سن لینے کے بعد خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں والدین اور مسلمانوں کے لئے دعا والدین اور تمام مؤمنین کی مغفرت کے لئے اس طرح دعا کریں ربنا فلی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ترجمہ اے میرے رب میری میرے والدین کی اور تمام مؤمنین کی قیامت کے دن مغفرت فرما دینا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مومن کی پریشانی میں مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو درد تھکن بیماری اور غم لاحق ہوتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ محب کر دیے جاتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں پورے کاموں کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچہ ہو تو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا اور ایسے پتنا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا مال وقتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرص و لالت سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن جمع ہونا ہے حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی جب لوگوں کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ تعالی کے لئے کیا ہو اور اس میں کسی کو شریک کیا ہو یعنی ریاکاری کی ہو تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے اس لیے کہ اللہ تعالی بڑے ہی بے نیاز ہیں نمبر نو صدب نبوی سے علاج نظر بد اور شیطانی اثر سے حفاظت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ان الفاظ میں دعا فرماتے تھے اُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ بِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّةِ وَبِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةِ نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو کوئی چیز وزن کر کے دو تو چھپتا ہوا تولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا